اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید آج کے اس سیشن میں میرے پاس یہ ایک انڈسٹرل پاور سپلائی ہے ایس وان ٹوینٹی ڈیش ٹویلف یہ بارہ وار دس ایمپیر کی پاور سپلائی ہے ایک سو بیس وارٹ اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ فلکچوئیٹ کر رہی ہے چلیں اس کو چک کرنا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے جاتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کر پائیں گے اگر آپ کو پاور الیکٹرانیکس میں اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے تو کبھی بھی رپیر کرنے کی پھر کوشش نہیں کرنی یہ دیکھئے سپلائی آن ہو چکی ہے ایلی ڈی آن ہو چکی ہے ملٹی میٹر کو ڈی سی وولٹیج بھی رکھئے یہ سائیڈ پر اس کے پازیٹیو وولٹیج ہے اور یہاں پر اس کے گراؤنڈ وولٹیج ہے تو یہ کنڈیشن ہے اس وقت ملٹی میٹر کی فلکٹریشن ہو رہی ہے برے طریقے سے ہو رہی ہے یعنی بارہ وولٹ سے لے کر سترہ وولٹ تک سوچھ ہو رہی ہے آئی سی اپنا فل زور لگا رہی ہے اس کو کیا پرابلم آ رہی ہے چلیں اس کو ٹربل شوٹ کرتے ہیں پاور میں نے ڈسکوڈیکٹ کر دی ہے پہلے تو اس کو اوپن کر لیتے ہیں یہ اس میں مسائل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اگر ہم لوجیکلی کسی چیز کو لے کر چلیں گے اس کا پرابلم ہم ٹربل شوٹ کریں تو وہ ایزی ہوتا ہے چہ جائے کہ ہم اس کے ایک سائٹ سے کمپونٹ ریپلیس کرنا شروع کر دیں پاٹ دے ہو جو اور دے ہو یہ مشکل کام ہو جاتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سرکٹ کی اپنی جو لائف ہے وہ بھی کام ہو جاتی ہے تو اگر ہم اس کو پروپرلی کسی چیز کو ٹربل شوٹ کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کے ایکزیکٹ پین پوائنٹ ریزن پہ پہ پہنچیں پھر کوئی وجہ نہیں بنتی کہ ہم اس کے ایکزیکٹ پین پوائنٹ فارٹ پہ پہ پہنچیں سب سے پہلے کہ اس کا فیزیکل لوک آؤٹ دیکھ لیجئے یہ کپیسٹر سٹیبل ہے یعنی اس پہ کوئی سویلنگ نہیں ہے پھولا ہوا نہیں ہے آوٹ پٹ کے کپیسٹر بھی ٹھیک نظر آنے ہیں کیونکہ یہ سپلائی پاور آن ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بہت زیادہ پرابلم نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے بھی ہم کیا کریں گے کہ ڈی سی وولٹیج اس کے جو مین ڈی سی کیپیسٹر ہے وہاں پر اس کو چیک کر لیں گے تو یہ دیکھئے اس پہ فلکٹویشن ہو رہی ہے اور کافی زیادہ ہو رہی ہے یعنی تین سو اٹھائیس سے لے کے تو تین سو اکتیس برتیس وولٹ تک جا رہا ہے تو یہاں پہ فلکٹویشن ہو رہی ہے اس کے بعد ہم نے کیا چیز چیک کرنی ہوتی ہے یہاں پر یہ جو آئی سی کے ساتھ لگا ہوا چھوٹا کیپیسٹر ہوتا ہے جس کو وی سی سی کیپیسٹر کہا جاتا ہے اگر یہ کیپیسٹر جو ہمارا مین ڈی سی کیپیسٹر ہے یہ اندر سے اوپن ہو جائے یہ چارج کو سٹور نہ کرے تو فلکٹویشن ہوگی اسی طرح اگر یہاں پر اس جگہ پر یہ والا کیپیسٹر اوپن ہو جائے اور یہ آئی سی کو سٹیبل والٹیج نہ دے پائے تو اس وقت بھی فلکٹویشن ہوگی ابھی دیکھیں یہ کتنی فلکٹویشن ہو رہی ہے آئی سی اپنے آورلوڈ پروٹیکشن میں جا رہی ہے OLP میں جا رہی ہے یعنی ریبوٹ ہو رہی ہے اس کے بعد یہاں پر اسی کیپیسٹر کے ساتھ یہاں پر یہ ڈائیوڈ آ رہا ہے اور ساتھ میں ریزسٹر آ رہی ہے جو کہ VCC وائنڈنگ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اگر ہمارا VCC وائنڈنگ کا سرکٹ اوپن ہو جائے تو بھی اس کیپیسٹر کو والٹیج نہیں ملتے آئی سی ریبوٹ ہوتی ہے اس سے نیکس پرابلم ہوتا ہے ہماری فیڈ بیک کا تو فیڈ بیک پہ یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں تو والٹیج تو یہاں پر بن رہے ہیں آؤٹ پوٹ پہ والٹیج بن رہے ہیں لیکن بے تکے بن رہے ہیں یعنی کنٹرول نہیں ہے اگر ہم اس کو یہاں پر کنٹرول کرنے بھی کوشش کریں تو یہ دیکھیں اس ویریابل سے کوئی فنکشن نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے فیڈ بیک نیٹ ورک میں پرابلم ہے فیڈ بیک میں ایک تو وولٹیج ڈیوائیڈر لیٹ ورک کی ایرزیسٹر ہوتی ہیں سات تیل فور تی ون ہے اور یہاں پر پی سی آٹھ سو ست رہے ہیں ابھی یہاں پر آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ پرابلم کیا ہے اگر تو یہاں پر کیپیسٹر شارٹ سرکٹ ہوگا تو وولٹیج بنے گے نہیں بہت تھوڑے بنے گے لیکن ابھی اس کنڈیشن میں وولٹیج فن بن رہے ہیں تو اس کا مطلب فیڈ بیک نہیں جاری یہاں پر ملٹی میٹر کی کنڈیشن دیکھ لیں تو یہ دس وولٹ تک فلکچویشن کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرکٹ پراپر ورک کر رہا ہے آپٹو کپلر کو فیڈ بیک جا رہی ہے لیکن آپٹو کپلر کام نہیں کر رہا اگر آپٹو کپلر کام کر رہا ہو تو کبھی بھی ایک وولٹ سے زیادہ وولٹیج یہاں پر نہیں آئیں گے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ون پوائنٹ ون وولٹ جو وجہ ہے کہ یہاں پر ہماری جو آؤٹپوٹ ہے وہ سٹیبل نہیں ہو رہی چلے میں اس کو ریموو کرتا ہوں تو یہ ہم اپنی ابھی ہم نے کام کرنا ہے پرائنری سائٹ پہ تو یہاں پر یہ جو وولٹیج ہیں اس کیپیسٹر کو دیکھ لینا ہے اس پر اگر وولٹیج زیادہ ہوں تو کبھی بھی اس سیریے کو ٹاچ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ وولٹیج زیادہ ہوتے ہیں اگر کیپیسٹر ڈسچارج نہیں ہو رہا تو اس کو مینولی ڈسچارج کر لیں کوئی بھی لیمپ لگا کر کوئی ہیٹر وائر لگا کر جو بھی ٹیٹ آپ لگاتے ہیں ہم اس آپٹو کپلر کو اوپن کرتے ہیں ریموو کرتے ہیں ابھی جو اس کی ایلیڈی والی سائیڈ ہے پین ون والی سائیڈ ہے جہاں پہ ڈاٹ بنا ہوا ہوتا ہے اس جگہ پر ملٹی میٹر کو ڈائیونڈ مارڈ میں رکھی یہاں پر تو اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس وقت اوپن ہو رہا ہے تیجے ریورس کر کے ویریفائی کر لیں تو یہ کچھ بھی نہیں بتا رہا تو یہ ہمارا آپٹو کپلر خراب ہے اس کو میں یہاں پر رکھتا ہوں یہ دوسرا آپٹو کپلر لیتا ہوں ایک یہ بھی پی سی آٹھ سو سترہ ہے اور اس سرکٹ کے اندر جو آئی سی استعمال یہ دیکھیں یہاں پر ون پوائٹ زیلو سکس وولٹ یعنی میکسیمم ون پوائٹ ون وولٹ ڈراب کرے گا یہاں پر یہ اس کا ٹھیک ہے اس کو ریورس پولارٹی میں چیک کر لیں تو یہ ٹھیک ہے فارورڈ پولارٹی میں پین ون پہ اگر آپ جہاں پہ ڈاٹ ہے وہاں پہ ریڈ لیڈ رکھیں گے تو یہ 1.06 وولٹ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ آپٹو کپلر ٹھیک ہے ہم اس کو فٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سرکٹ کا رسپانس دیکھیں گے ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر لیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ میں بھی کسی کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے اس کے لئے میں سولٹرنگ کر دیتا ہوں پھر اس کو چیک کرتے ہیں ابھی پرابلم اس میں یہ ہے کہ یہ فیڈ بیک سرکٹ کو نہیں جا رہے جو پی ڈیو لیم کنٹرولر ہے اس کو وولٹیج کی فیڈ بیک نہیں جا رہی کے وولٹیج بنے ہیں کہ نہیں بنے وہ آئی سی بیچاری اپنا پورا زور لگایا جا رہی ہے ایڈی چوٹی کا کہ جی آؤٹپٹ بن جائے لیکن وہ نہیں بن رہی چلیں گے ابھی ہم نے اس کو سولٹر کر دی ہے اس کے ساتھ اس کے پیرلل جو رزسٹنس ہے یہاں پر اس کو بھی ویریفائی کر لیں یہ ایڈی کے پیرلل رزسٹنس ہوتی ہے یہ ون پائنٹ نائن سکس یہ ٹھوکے کے رزسٹر دوہزار ون کے رزسٹر تو انیس سو ہم بتا رہا ہے انیس سو ساٹھ 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 سٹھ ہم تو یہ ٹھیک ہے ابھی ہم نے یہاں پر ڈی سی وولٹیج چیک کرنے ہیں سپلائی آن ہو چکی ہے اس پر ابھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی وولٹیج ہمارے باند چکے ہیں اس کو اڈجسٹ کرنے کوشش کرتے ہیں جی اگزیکٹلی یہ وولٹیج اڈجسٹ ہو رہے ہیں یعنی ابھی یہ آئی سی اپنے لیول پہ سیٹ ہو رہی ہے جو ہاں فلکٹویشن دی وہ ختم ہو گئی ہے تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں ابھی دیکھیں اس کو آپ نے ڈیریکٹ کیسی کیا ہے کہ ہم نے ڈیریکٹلی جا کے اس کے انپوٹ پن پہ یہ جو اس کی انپوٹ پن ہے اس پہ دیکھیں تو 1.03 وولٹ آ چکے پہلے یہ دس وولٹ تک فلکٹویٹ کر رہا تھا آپٹو کپولر کی ایلی ڈی کو وولٹج جا رہے تھے لیکن آپٹو کپولر آپریٹ نہیں ہو رہا تھا اس کے آپریٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہماری پی ڈیوی اپ کنٹرولر آئی سی ہے ابھی اس کی بھی کنڈیشن دیکھ لیں یہ ہماری پی ڈیوی اپ کنٹرولر آئی سی ہے پہلے اس کے جو سگلل تھا یہاں پہ دیکھیں پندرہ وولٹ آ رہے ہیں پندرہ شریعہ زیدہ ساتھ پہ سٹیبل ہو چکا ہے تو مینڈ ڈی سی کا ایمیسٹر کو دیکھ لیں تو یہ بھی سٹیبل ہو چکا ہے پہلے یہ اٹھائی سے لے کے بتیس تیتیس وولٹ تک جمپنگ کر رہا تھا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر لیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ